بی جے پی کا جو سینٹر میں اتنا بڑا میسیو میجورٹی رہا ہے اس کے بارے میں نیشنل کانفرنس کا کیا ویچار ہے؟ نہیں اس میں ویچار کیا نا اب لوگوں نے ووٹ دیئے اور ان کو کامیاب کیا ہماری کوشش رہی تھی کہ بی جے پی کے علاوہ دلی میں کوئی دوسری حکومت آئے لیکن ملک کے ووٹروں نے جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ ہمارے سرانکھوں پہ موڈی صاحب کو دوبارہ اس ملک کے پردھان منتری کی کرسی پہ بیٹھنے کا جو موقع ملا اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ موقع اس ملک کے لیے اور بالخصوص اس ریاست کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا جہاں تو جنہائی کشمیر کے بات کر رہے ہیں چھے سیٹس جو ہمارے پاس جنہائی کشمیر کے پاس اس میں سے نیشنل کانفرنس کے پاس تین سیٹس آئی ہے تو ایسے نیشنل کانفرنس آپ ان کشمیری کے لیے آپ کیا لے کے آ رہے ہیں اب ہم نے تو الیکشن میں صاف طور پہ واضح طور پہ لوگوں کو سمجھایا کہ ہم یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تو جمہو کشمیر کی جو خصوصی پوزیشن ہے تین سو ستر کو بچانے کی اور پینتیس اے کو بچانے کی اس کے لیے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ دلی جا کے بات کریں گے اس کے علاوہ اس ریاست میں دوبارہ امن بحال ہو اس کے لیے باتچیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں شروع ہو ہمارے پرہوسی جو ملک ہیں بالخصوص پاکستان اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اس کے لیے بھی ہم اپنی آواز جو ہے دلی جا کے بلند کریں گے اور آخر میں اس ریاست میں ترقی کے کام کاج میں تیزی لانے کے لیے اور بے روزگاری کو کچھ حد تک کم کرنے کے لیے بھی ہماری کوشش ہیں جو ہیں وہ وہاں پہ کی جائیں گی جہاں تک جمہو اور لڈاک ریجن کے ہم بات کریں وہاں پہ نیشنل کانفرنس کوئی بھی سیٹ نہیں لے پائی ہم نے رہا نہیں ہم نے جمہو اور ادھمپور کی سیٹ جو ہیں وہ ہم کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے کانگریس جیت نہیں پائی کرگل میں ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کے جہاں ان کو سپورٹ کیا لیکن بدقسمتی سے کانگریس کی ساجش رہی کانگریس نے ایک نہیں دو امیدوار کھڑے کیے ایک امیدوار لے سے ایک دو امیدوار کرگل سے اور اس کے وجہ سے بی جے پی والے جو ہیں لڈاک کی سیٹ جیت گئے اگر کانگریس نے یہ ساجش نہیں کی ہوتی اور کانگریس نے ایک انفارمل کانڈیڈیٹ جو ہے انوفیشل کانڈیٹ کرگل سے نہیں کھڑا کیا ہوتا تو لڈاک کی سیٹ بھی بی جے پی نہیں جیتی لیکن جمہو میں آپ نے کانگریس کا سپورٹ کیا تھا آپ کو کانگریس کی نیڈ کیوں پڑی تھی ہمیں کانگریس کی ضرورت نہیں پڑی کانگریس کو ہماری ضرورت پڑی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ انٹی بی جے پی ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہ ہو وہ جمہو کے پہاڑی علاقوں میں ہے اور ہم نے چاہا تھا کہ سارا ووٹ جو ہے وہاں کانسولیڈیٹ ہو لیکن ہو نہیں پایا اور جہاں تک آپ نے ابھی بات کہ آپ سپیشل سٹیٹس کے لیے لڈنگ گیا آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے وہ بات اٹھائیں گے آپ کی کیمپینز میں صدر ریاست بھی ایک حصہ تھا آپ کی کیمپینز میں وہ میرے کیمپین میں نہیں تھا وہ بی جے پی کیمپین میں تھا نہیں نہیں جب آپ کہہ رہے تھے ہم روایو کریں گے صدر ریاست واپس جو کہ نیشنل کانفرنس کا موقف چھانوے سے رہا ہے تو بی جے پی جن کا سینٹر میں ان کے کیمپینز کا اہم مددہ کشمی رہا ہے جہاں تک بات ہم 35 ایک ہی کریں 370 کی کریں آپ کا حصہ یہ تھا کہ we'll fight it ہم واپس لائیں گے ہم ان کو سیو گارڈ کریں گے سپیشل سٹیٹس کو اب آپ یہ سب یہ کیسے کریں گے جب بی جے پی بہت پاور مور پاور کے ساتھ پارلیمنٹ میں پھر سے آئی ہے دیکھ لیجے آپ آگے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا فیلحال ہم عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی لڑیں گے لڑتے رہیں گے اب یہ یہ تو صحیح بات ہے کہ اگر آپ صرف نمبر پہ جائیں گے تو نمبر تو ہمارے ہمیشہ بی جے پی سے کم رہیں گے کیونکہ جمہو کشمیر میں چھ سیٹے سے زیادہ تو آپ لڑ نہیں سکتے ہو نا تو ہمارے نمبر ہمیشہ بی جے پی سے کم رہیں گے لیکن نمبر پہ آرگیومنٹ کی سٹرنگ بنتی نہیں ہے آرگیومنٹ کی سٹرنگ جو ہے لوجیک آہ ہسٹری کانسٹیوشنل ریالٹی پہ بنتی ہے آہ ان چیزوں کو لے کے ہم وہاں پہ مقابلہ کریں گے لیکن آہ اگر ہم لڑاک یا جمہو یا ادھنپور ان ان ریجنز کی بات کرے یہاں پہ محسیو وے میں بی جے پی نے جیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا آپ یہ مطلب مت نکالی ہے آپ یہ کہیں گے کہ جمہو اور لڑاک والے تین سو ستر اور پینٹی سے کے خلاف ہیں نہیں وہ بات صحیح نہیں ہے آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہو کیونکہ جمہو اور لڑاک میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ پینٹی سے کا ہٹنا ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوگا یہ مینڈیٹ آپ صرف یہ جمہو اور لڑاک کے مینڈیٹ کو آپ پینٹی سے اور صرف تین سو ستر کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہو آگے والے مہینوں اور سالوں میں ہے اب موڈی سرکار جو پارلیمنٹ میں ہے انڈیا کے ہلم آف ایفیس میں ہے ہمیں کیا ڈیل کرنے ہیں وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو چلاتے رہیں گے جو ان کے اچھے کام ہوں گے ان کی ہم سرحانہ کریں گے جو ان کے خراب کام ہوں گے ان کے مخالفت کریں گے جو ہم نے پچھلے پانچ سال سے ہم کرتے آئے ہیں ہمارے مطلب طور طریقوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا ہم امید یہ کریں گے کہ موڈی صاحب کے کام کاج میں تھوڑا سا بدلاؤ آئے گا جو جمہو کشمیر کے ساتھ پانچ سال سوٹیلی ماں کا سلوک ہوا ہے جس سے کہ جمہو کشمیر میں بنیادی سطح پہ حالات جو ہیں بہت حد تک خراب ہو گئے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے کچھ ٹھیک قدم جو ہیں موڈی صاحب کی حکومت سے اٹھائے جائیں گے یہی ہماری امید ہے کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے اینف میں کیمپیننگ کی کیونکہ جو پولنگ پرسنٹیج کشمیر دیوزن کی بات کریں وہ پولنگ پرسنٹیج جناب ہمارے کیمپین سے جڑوا نہیں ہے پولنگ پرسنٹیج موڈی صاحب کی حکومت کا جمہو کشمیر کے ساتھ جو ان کا برطا ہو رہا ہے پولنگ پرسنٹیج اس کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر آپ پولنگ پرسنٹیج دوہزار چودہ کا لے لیں اور اس کا مقابلہ دوہزار انیس کے ساتھ کریں تو کافی حد تک دوہزار چودہ میں اس سے بہتر پوزیشن تھی تو دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں کیا بدلا صرف یہ کہ موڈی صاحب کی حکومت تھی تو کہیں نہ کہیں موڈی صاحب کی حکومت میں جمہو کشمیر کو لے کے جو ان کا ان کا رویہ جو رہا تھا وہ غلط رہا جس کے وجہ سے لوگ الیکشن کے پروسیس سے دور ہٹ گئے اب ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کر کے ان کو درست کرنا چاہیے تاکہ آنے والے الیکشن میں لوگ دوبارہ اندخابات میں حصہ لیں ابھی زاکر موسیٰ ایک ملٹن جن کی ڈیسٹ ہوئی ریسنٹلی اور کشمیر تین دن تک بند رہا جس پہ انٹرنیٹ بھی بند رہا اور وہ شٹ ڈاؤن سین میجرٹی آف ایڈیاز تو یہ بھی ایک فرق تو آیا ہے نا اس سے پہلے جب برحان وانی صاحب مرے تھے تو کتنی دن کے لیے کشمیر بند رہا اگر ہم نمبر کی بات کر رہے ہیں ریکروٹمنٹ ملٹنسی رینک اس میں بھی کمی آئی ہے لیکن کمی ہم آپ تین چار پانچ چھ سالوں کی تو اگر بات کریں گے بہت وہے میں سپورٹ ہے ملٹنس گروپس کو لوگ ملٹنسی جوائن کر رہے ہیں youth educated youth کیا اس کا یہ مطلب نہیں آپ پولٹیکلی آپ کا نیریٹیو آپ ارلیونٹ بھی تو نہیں ہو رہے ہو اس ریاست کی آبادی کتنی ہے کروڑ سے زیادہ ملٹن کتنے ہیں تین سو سپورٹ بھی کتنا ہے ہے نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں گلتیاں تو ہوئی نا جس کے وجہ سے ان کو سپورٹ واپس ملا یہ سپورٹ پانچ سال پہلے آپ کو دیکھنے کو مل رہا تھا نہیں نا یہ جو سپورٹ ہے جو نو جوانوں کا ملٹنسی کے طرف روگ جان جو ہے جا رہا ہے جو اتنے سارے ناوجوان جو ہے ملٹنسی اور پڑے لکھے ناوجوان اچھے گھا سے نوکری چھوڑ کے ملٹنسی کے طرف جا رہے ہیں یہ پانچ سال پہلے تو دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا آخر کچھ تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی پچھلے پانچ سال میں جبکہ موڈی صاحب کی حکومت ڈلی میں اور پی ڈی پی بی جے پی کی حکومت ریاست میں جس کے وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں ان غلطیوں کا حساب لینا ہوگا کہ آخر کار ہم نے کیا کیا جس سے کہ ہم نے ان لوجوانوں کو ملٹنسی کے طرف دوبارہ دھکیلا اور ان کو پھر واپس لانے کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانے چاہیے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے نا کہ ریاست میں حالات خراب نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نا حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہم کہتے ہیں کہ ریاست کے حالات آپ کو دوبارہ درست کرنے ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ کے بعد جو اس ریاست کے ساتھ غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا صدھار کرنا ہوگا ان دوہزار چودہ سے پہلے ٹھیک تھا اس سے زیادہ تو بہتر ہی تھا بہتر ہی تو تھا نا بہتر ان ڈیس کا نمبر بڑھنا میں صرف نمبر میں صرف ڈیس کے نمبر کو نہیں لے رہا ہوں نا میں سنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں سنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ ایلیکشن کو لے کے سنٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو دوہزار چودہ کا اسیمبلی ایلیکشن دیکھئے اس میں دیکھئے کتنے لوگوں نے حصہ لیا گلتی آپ لوگ کر جاتے ہیں جو آپ سنٹمنٹ کو ایلیکشن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کیونکہ پھر آپ لوگ بوائکاٹ کے لیے پھر ایک ماہول بناتے ہیں سنٹمنٹ اور ایلیکشن دونوں کو الگ رکھے ہیں ایلیکشن ہم سنٹمنٹ ہم اس ریاست کی سنٹمنٹ کو ہی لے کے ساتھ رہے ہیں سنٹمنٹ کو ہی لے کے ساتھ رہے ہیں سنٹمنٹ کو چھوڑ کے آپ کشمیر کی سڑکے دیکھیں کشمیر کی سکولز کشمیر کا جو اس ٹائم کا انفرسٹرکچر ہے ڈیولپمنٹ کا نیریٹیو اس سب میں کھو گیا ہے آپ منشور کے لیے انتظار کریے ہیں ایلیکشن اسیمبلی کے ایلیکشن کا اعلان ہو جائے دیجے ہیں آپ اپنا منشور آپ کے سامنے پیش کریں گے ڈیولپمنٹ ہم نے ڈیولپمنٹ کی کوئی کمی رکھی کیا چھے سال میں دوہزار پندرہ جنوری تک کوئی ڈیولپمنٹ کی کمی رہی ہے اس ریاست میں آج بھی جو بڑے بڑے پروجیکٹ اناؤگریٹ کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے وقت کے شروع شروع کیے گئے ہیں چاہے وہ سرنگر کا فلائیوور کیوں نہ ہو ان کو وقت بھی تو دیکھے کتا لگتا بننے میں بڑے کاموں میں وقت نہیں لگتا کیا بڑے کام اچانک ہونے چاہیے بڑے کام میں وقت لگتا ہے نا اور یہاں پہ بیچ بیچ میں حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں لیکن کام ہوتے تو ہیں کام ہوتے ہیں نا